اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ جو ہے سورت طہا کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28 یہ جو ہم لوگ ربی شرحلی والی دعا ہے یہ جو آیت ہے یہ بہت چیز کے لئے مفید ہے ایک تو جیسے کہ ہم لوگ ذہن تیز کرنے کے لئے گیارہ مرتبہ صبح گیارہ مرتبہ شام کا وظیفہ ہے وہ اور اس کے علاوہ جو یہ جب لوگ پریچر جو ہے پریچ کریں لوگوں میں بیان کریں درز دے تو انہیں چاہیے کہ دعا پڑے تاکہ سننے والے کے ذہن میں بات آ جائیں گے عمل کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ یہ واقعہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب لکمت تھی آپ علیہ السلام کے زبان میں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ موسیٰ یہ دعا پڑھ لیا کرو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے تو میرے بھائی حارون کو نبوت دی ہوتے تاکہ وہ اچھی طرح امت میں اپنی بیان کر سکتے میری زبان میں تو لکمت ہے تو یہ دعا نازل ہوئی تھی تو یہ ذہن تیز کرنے کے لئے بھی ہے اور یہ جب بھی ہم بیان کریں تو شروع میں یہ دعا پڑھیں اب آج ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کا ترجمہ ہے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں ہے نا میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں یہ اس کا ترجمہ ہے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں یہ اس کا ترجمہ ہے سورة تحا کی آیت کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآَاكِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَبِلَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ